بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سب دوست بوسی شیخانی صاحب فیڈریشن چیمبر کے پیزنس ہماری میڈیا میں آپ سے صرف ایک چیز پہ زیادہ وزن دالوں گا کیونکہ ہمارا تعلق میمن برادری سے ہے ہمارا تعلق میڈیا سے ہے ہمارا تعلق بہت سارے اور بزنسز سے ہے یہ جو پاکستان کی میڈیا ہے جو بیس سال سے آزاد ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں اوورٹرن کی ہیں انہوں نے ان کی جتو جہد سے پاکستان کے اندر بہت کرپشن کم ہوا ہے بہت کرپشن کو ہم نے سامنے دکھایا ہے میں آج پوری میڈیا سے پاکستان کی پوری میڈیا سے یہی ریکویس کروں گا کہ اس ایشو کو بھی آپ لوگ اٹھائیں آپ لوگ اٹھا رہے ہیں مجھے پتا ہے کل سے آپ سب بھائی لگے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کل جب شیلنگ ہوئی تھی اس میں کافی ہماری میڈیا کے لوگ بھی تھے جو زخمی ہوئے تھے اور میں یہ پھر ریکویس کروں گا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں میڈیا کے اندر ہم نے بہت سارے غلط فیصلے اور بہت سارے فیصلوں کو تبدیل کیا ہے یہ مسئلہ صرف نسلہ ٹاور کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے شہر کراچی کا ہے جیسے سب بھائیوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے کراچی کوئی اور شہر نہیں ہے اس ملک کا کراچی نہ صرف کہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے بڑھ پاکستان کا دل ہے اور اگر یہ دل دھلگنا بند ہو گیا تو پاکستان چلنا بند ہو جائے گا جیسے کہ فیردیشن نے کہا کراچی چیمبر کومس نے کہا کہ سکسٹی پرسنٹ آف ویلٹ اگرگیشن کراچی سے ہوتی ہے جوبز پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں نوکریوں کی تلاش میں کراچی وہ ہب بن گیا ہے جہاں صرف کراچی والے سندھی میمن نہیں پورا پاکستان بستا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ دل ہے میں ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جیسے ہم نے کل کہا جیسے ہم آج کہہ رہے ہیں یا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور دفعہ ہماری سنوائی سن لیں نسلا ٹاور کے اوپر نہیں سنیں آپ پورے کراچی کے مسئلوں پر ایک دفعہ ہماری بات سن لیں جب کراچی میں بارشیں ہوئی تو ہمیں یہ وعدہ کیا گیا کہ اب دیکھے گا انشاءاللہ ہم نے ایک کمیشن بنا دی ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہے میں نے تو ابھی تک کچھ دکھا نہیں ہے کہ اس باعشوں کے بعد کوئی چیز ٹھیک ہوئی ہو یا اس چیز پر کوئی فرق پڑا ہو آپ نے ہمیں کراچی کو بالکل کنہا چھوڑ دیا ہے ہم کیا کریں ہم کراچی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں ہم جو بزنس کمیونٹی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں نہ ہمارے پاس یہاں پانی ہے نہ ہمارے پاس یہاں بجلی ہے نہ سڑکے ہیں اور اب یہ رہ گیا ہے کہ ہم یہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز ہم کہتے ہیں کہ فورن انویسمنٹ لائنگ پاکستان جب فورن انویسٹر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کراچی میں یہ حال ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے وہ پاکستان سے دور ہو جائے گا جب اس کو یہ پتا ہے کہ کراچی کے تاجر خود کی لوکل تاجر اگر سیف نہیں ہے بزنس کرنے کے اندر تو ہم اوورسیز پاکستانی یا انٹرنیشنل انویسٹرز کیسے سیف ہوں گے تو خدایا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو ابھی یہاں نہ چھوڑے اس چیز کو آگے لے کے جائیں اور میڈیا میں وہ طاقت ہے کہ یہ سب کو تبدیل کر سکتی ہے سوچ بھی تبدیل کر سکتی ہے اور چیف جسن صاحب آپ ہیرو بن جائے ہمارے شہر کا اور ایک دفعہ سسٹم بنا کے ہمیں دے دیں ایک دفعہ سسٹم بنا کے دیکھیں پھر دیکھیں یہ ہم سسٹم پر کیسے نہیں چلتے Thank you so much بہت بہت شکریہ یہ تھے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب اور جناب سلمان اکباز ہم تمام موزز مہمانان گرامی کی تشریف راولی کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے شورٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے اور جو متاثرین ہیں ناصلہ ٹاور کے اور دیگر پروجیکٹ کے ان کے ساتھ یق جہدی کے لیے آپ نے یہاں شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آباد کا موسن شیخانی صاحب سلمان اقبال صاحب دیگر جو تمام دوست ہیں جنہوں نے یہاں ناصلہ ٹاور کے متاثرین اور تاجر برادری کے ساتھ اظہاری ایک جہدی کے لیے آج کی یہ نشست رکھی ہے آپ کا شکریہ ناصلہ ٹاور کے رہائشی افراد کو اس بات کا بہت خوبی علم ہے اور جو بلڈر بھی ہیں اور آباد کے رہنما بھی ہیں کہ ایم کیم پاکستان نے جون کے مہینے میں وزیر آزم پاکستان سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ جس طریقے سے اسلام آباد میں ون کانسٹیوشن ایونیو کو ریگلرائز کیا گیا ہے تھرڈ پارٹی انٹرس کے نام پر اسی کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاق پاکستان بطور انٹروینر جائے وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت تک ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن خاجہ اظہار الحسن ہماری طرف سے انٹروینر بننے کی اس کیس میں اور جو کیس ہے دوہزار نو کا نعمت اللہ خان صاحب نے جو جماعت اسلامی کے رہنما بھی تھے انہوں نے کراچی کے پارکوں اور نالوں پر تجاوزات کی شکایت کرتے ہوئے ایک پیٹیشن دائر کی تھی بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کا دائرہ کار اتنا بڑھایا کہ اب جس کا دل چاہتا ہے کہیں پر شکایت لگا کر اور یہ نسلٹار جیسی نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوتی ہے اللہ دین پاک اسے پیٹیشن